اپنی محنت اور امانداری کے بلبوتے پر رتو راج نے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل لیول پر اپنی ایک الگ ہی پہچان بنائی ہے لیکن یہ پہچان انہیں آسانی سے نہیں ملی اس کے لیے انہیں بہت ہی محنت کرنی پڑی ہے تب جا کر وہ آج بھارت کے ہونہار پلیئرز میں سے ایک بنے ہیں آج کی اس لائف سٹائل ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رتو راج گائے کورڈ کے لائف سٹائل کے بارے میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ان کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا بائیوگرافی ان کا جنب 31 جنوری 1997 کو پونے میں ہوا تھا اور 2024 کے حساب سے ان کی ایج ہے 27 سال انہوں نے اپنی سکول کی پڑھائی سینٹ جوزف بوائز ہائے سکول پونے سے کی اس کے بعد انہوں نے اپنے کالج کی پڑھائی مارا تھوارا مطر مندلز پولی ٹیکنیکل کالج سے کی رتو راج کا من بچپن سے ہی کرکٹ کی اور تھا اور ان کے ماتا پتا نے انہیں کبھی بھی اس بات پر فورس نہیں کیا کہ وہ کرکٹ چھوڑ کر پڑھائی پر فوکس کریں اور یہی ریزن ہے کہ وہ آج ایک سکسیسفل کرکٹر ہیں کیریئر چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں ان کے کیریئر کے بارے میں 13 سال کی عمر میں رتو راج ایک کرکٹ اکیڈمی میں شامل ہو گئے اور پھر اسکول کی طرف سے ٹورنمنٹ کھیلتے وقت انہوں نے اپنا کمال کا پردرشن دیا جس کی وجہ سے انہیں شروعات میں ہی من آف دا میچ کا خطاب بھی ملا اس کے بعد 2015 میں مہاراشتر انویٹیشنل ٹورنمنٹ میں پارٹ لیا اور ایک میچ میں صرف رتو راج اکیلے نے ہی مل کر 306 رنز بنا لیے جس پر ان کی پرفارمنس کو خوبصراہا گیا اس کے بعد 2016 میں رتو راج نے مہاراشتر کے لیے رنجی ٹروفی کے لیے ڈیبیو کیا اور اس میں بھی ان کا کمال کا پردرشن دیکھنے کو ملا جس کے بعد انہوں نے 2017 میں مہاراشتر کے لیے انٹر اسٹیٹ ٹوینٹی میں اپنا ٹی ٹوینٹی ڈیبیو کیا اس کے بعد 25 فیبر وری 2017 کو انہوں نے مہاراشتر کو وجہ ہزارے ٹروفی کے لیے ریپریزنٹ کیا اور اس ٹورنمنٹ میں انہوں نے سات میچز میں 444 رنز بنائے اور وہ وجہ ہزارے ٹروفی میں تیسرے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاری تھے 2019 میں رتو راج انڈیا بلو ٹیم میں بھی شامل ہوئے ان کے اچھے پردرشن کو دیکھتے ہوئے انہیں 2019 IPL میں چنے سپر کنگز نے آکشن میں خرید لیا اور پھر اپنے IPL ڈیبیو میں ان کا کمال کا پردرشن دیکھتے ہوئے انہیں ایک بار پھر سے IPL 2022 میں بھی چنے سپر کنگز نے ہی خرید لیا اگر بات کریں ان کے انٹرنیشنل ڈیبیو کی تو 2021 میں سری لنکا کے خلاف رتو راج نے اپنا ٹی ٹوینٹی ڈیبیو کیا اور 6 اکٹوبر 2022 کو انڈیا کو ریپریزن کرتے ہوئے ساؤتھ آفریقہ کے خلاف انہوں نے اپنا ODI ڈیبیو کیا اور اب 2024 میں چنے سپر کنگز نے رتو راج کو کیپٹن گھوشت کیا ہے اور یہ فیصلہ مہندرہ سنگھ دونی کی ریٹائرمنٹ کے بعد لیا گیا دوستو آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو رتو راج کیسے پلیئر لگتے ہیں فیملی چلیے آپ کو ملواتے ہیں ان کی فیملی سے ان کے پتا کا نام دشرت گائی کورڈ ہے ان کی ماں کا نام ساویتا گائی کورڈ ہے ان کی وائف کا نام اتھکرشہ پوار ہے اور ان کی فیملی پکچرز آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہاؤس چلیے اب آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں یہ اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ مومبائی مہراشرہ میں رہتے ہیں ان کا ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہے جس میں تین بیڈرومز ایک لاؤنج اور کچن ہے ان کے گھر کی کچھ جلق آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انکم اور نیٹ ورٹ اب بات کرتے ہیں ان کی انکم اور نیٹ ورٹ کے بارے میں ان کی ٹی ٹوینٹی میچ کی سیلری ہے تین لاکھ پر میچ ان کی اوڈی آئے کی پر میچ سیلری ہے پانچ لاکھ اور ان کی آئی پیل سیلری ہے چھے کروڑ روپے اور دوہزار چوبیس کے حساب سے ان کی نیٹ ورٹ ہے چوبیس کروڑ روپے کار کلیکشن انتویں بات کرتے ہیں ان کی کار کلیکشن کے بارے میں ان کے پاس ایک آڈی کار ہے جس کی ورث ہے 3 کروڑ روپے ساتھ ہی ان کے پاس ایک فراری بھی ہے جس کی ورث ہے 5 کروڑ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک مرسیڈیز کار ہے جس کی ورث ہے 2 کروڑ روپے تو دوستو یہ تھی چنین سپر کنگز کے کیپٹن رتو راج گائے کورڑ کی لائف سٹائل ویڈیو اگر آپ رتو راج کے فین ہیں اور چنین سپر کنگز کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا اور نیکس لائف سٹائل ویڈیو آپ کون سے سیلیبرٹی پر دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے گا